یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین جائیں گے بائیڈن پوری دنیا میں اسے لے کر حل چل ہے بائیڈن کی یوکرین یاطرہ پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے یوکرین جانے کے لیے بائیڈن بے قرار ہیں یہ کہا گیا ہے سٹیٹمنٹ میں فیلحال ان کی یاطرہ کا کارکرم تیہ نہیں ہے خوشی خوشی یوکرین جائیں گے جو بائیڈن اور یوکرین پہنچ کر انہیں بہت خوشی ہوگی یہ کہا گیا ہے جل بائیڈن نے اس سے پہلے رویوار کو یوکرین پورڈر کی سرپرائز وزٹ کی تھی اور یوکرین کی فرسٹ لیڈی سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اور اب جو بائیڈن بھی یوکرین جائیں گے لگ بھگ یہ تیہ ہو چکا ہے اور ممکن ہے پروفیسر صاحب کہ جب جو بائیڈن یوکرین کے کسی شہر میں پہنچ جائیں زیلنسکی سے ان کی ملاقات ہو جائیں تو تصویروں کے ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آئے جب وہ وہاں سے نکل جائیں سیکیورٹی ریجنس نشت روپ سے دیکھیں سیکیورٹی ریجنس بھی ہے اور جس طریقے سے وہ جانتے ہیں کہ جیسے رشیاں بڑھ رہا ہے ایک ملٹری پاور ہے ہر طریقے کی شٹرائک کیپیسٹی رکھتا ہے تو کہیں پر کوئی ڈیمیز اس طریقے کا نہیں ہو جائے دوسری بات بلکل چطوریدی صاحب نے بلکل صحیح بات کہی کہ دیکھئے یہ اس طریقے کا مورل بوشٹ اپ کرنا یعنی کہ آپ کو کہ آپ لڑو آپ لڑو آپ کے کندے پہ ہم بندوق چلاتے رہیں گے آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے یہ اُلجانے والی بات ہے امریکہ چاہتا ہے کہ رشیاں یکرین میں اُلجا رہے اور اپنے بوٹس اور اپنی جو سینک طاقت جب تک نہیں بھیجے گا تب تک یہ یود رشیاں کو آپ کنٹین نہیں کر پائیں گے رشیاں اپنے آپ کو دیکھئے رشیاں کا جو آپات بیٹک ہو رہی ہے رشیاں کبھی بھی ناٹو پہ ٹارگیٹ نہیں کرے گا ناٹو کبھی رشیاں پہ نہیں کرے گا یہ بات پکی ہے کیونکہ اس میں کسی کا وکٹری نہیں ہوگا ایسا آپ کو لگتا ہے سمیرز بیچ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ساہم نے آ رہے اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہتاشا میں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں روسی سینک اپنی ہی یونٹ پر روسی سینکوں نے حملہ بولا ہے فائرنگ میں کئی روسی سینکوں کی موت کی بھی خبر ہے رشنامی کے کئی قیمتی ہتھیار بھی نشٹ ہوئے ہیں بریٹش میڈیا ایکسپریس کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو کیا یہ جو ریول چل رہا ہے نیوٹنی میں تبدیل ہو جائے گا یہ بڑا سوال ہے تو دیکھیں یہ وہ خبر ہے جسے لے کر روس سب سے زیادہ چنتت ہے یوکرین میں روسی جنرلوں کی موت کو لے کر بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور دعویٰ یہ کہ اب تک بارہ جنرلز اور انتالیس کرنل رینک کے عدھکاریوں کی یوکرین کی سرزمین پر جنگ لڑتے لڑتے موت ہو چکی ہے روسی سینہ کے سٹرکچر سکل اور آتم بشواس کو لے کر گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں تقنیق نے بھی بڑھائی ہے گراؤن پر روسی سینہ کی مشکلیں روسی سینہ کی کمانڈ اور کنٹرول پاورز پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اتنی بھاری سنکھیا میں روسی جنرلز کا جنگ میں مارا جانا یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے روس کے لیے اور یوکرین یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اس نے روس کو بڑا نقصان پہنچا ہے ید کے بیچ میں کیوں مارے جانے ہیں روسی کمانڈر اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں روس کی ٹاپ ملیٹری لیڈرشپ پر دیکھیں سب سے زیادہ خطرہ بنا ہوا ہے ابھی تک یوکرین میں بارہ جنرل اور انتالیس کرنلز کی موت ہوئی ہے ریٹائر سینہ ادھکاری کرنل سٹیف گرین یارڈ کے حوالے سے اے بی سی نیوز کی خبر ہے یہ اس کی شوس ہے روسی کمانڈرز کو اپنے سینکوں میں بشواس کی کمی دکھتی ہے اور کمیونکیشن ٹوٹنے پر سینکوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرے آگے وہ کمانڈ اور کنٹرول میں کمی سے روسی سینکوں کی باتچیت بھی سنی جا رہی ہے روسی سینہ میں نون کمیشنڈ اور جونیر ادھکاریوں کو توجہ نہیں ہے سوشل میڈیا پوز کی وجہ سے لوکیشن آسانی سے ٹریک ہو رہی ہے کیا یہی وجہ ہے دیبنات سر روسی کمانڈرز روسی کمانڈرز کا اتنا بڑا نقصان روس کو ہو رہا ہے یوکرین کو ان کی لوکیشن تک پتہ ہے اور دوسری بات سر یہ روس کے اتحاس میں کسی یدھ کے دوران بہت بڑا نقصان دیکھئے پچھلے کئی دشکوں سے روس نے ایک اصلی دشمن کے ساتھ یدھ نہیں کیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ شاید روس کے جنرلز کو بیٹل فیلڈ میں تیکٹیکل بیٹل ایریا میں آگے بڑھ کر اپنے جو جے سیوز ہیں اور جوان ہیں ان کا منوبل حوصلہ آف جائی کرنی پڑ رہی ہے ہاں دیکھئے یدھ میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر بھی جب یدھ ہوتا ہے تو ہمارے جیسے ڈیویجن کمانڈر ہوتے ہیں میجر جنرل رنگ کے ہوتے ہیں وہ ایکچوال بیٹل فیلڈ سے دس کلومیٹر پچھے اپنے ڈیو ہیڈکوارٹر میں رہتے ہیں کور کمانڈر جو ہے وہ شترو سے 20 کلومیٹر اس طرف رہتا ہے اپنے کور ہیڈکوارٹر میں رہتے ہوئے وہ اپنی سینہ کا لیڈرشپ دکھاتا ہے تو اگر روس کے جنرلز کو اس یدھ میں آگے جانے پڑ رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کاری نگاری سار سیڈجی میں کامیو کافی بلو پولز دکھائی دے رہے ہیں سینہ کو مینیز کرنے میں